ویلکم ٹو در ڈیسنسی کوڈیفائیڈ مارکٹنگ پریکٹیکل اورینٹیڈ، سکل اورینٹیڈ اور پروجیکٹ بیسٹ کرواؤں گا اور بہت ہی ڈیپ ڈائیو کریں گے یعنی کہ ڈیپ ڈائیو کریں گے اور بہت ڈیٹیل میں سمجھیں گے ایک ایک کونسپٹ کو آپ کو یہی سے اندازہ لگا لیجئے ٹو پوائنٹ ون سے لے کے ٹو پوائنٹ سیمیں تک صرف ہم ویجل سٹوڈیو کوٹ کے اندر ہی بات کر رہے ہیں کیا سب سے پہلے میں نے New Zealand weetle Estudio code کے اندر انسٹاللشن کی اور پوائن کے انسٹاللشن کی اور اس کو کماند لائن میں چلانے سے بارا ہی اور اس کی ڈاکیمنٹیشن کے برے بات کریں پھر اس کے بعد میں نے اس کی بسک انٹریکشن دی اور ایک سٹل کیا پھر ایگلی ویڈیو میں پھر میں نے ڈیٹل الپ yogil ڈیو کوٹ کو میجھے گٹelli پروفائل ایکسس کرنا سکھا ہی اور وہاں سے اپنا کوڈ کس طریقے سے ہم گٹھاب کے اوپر کوپی کر سکتے ہیں یہ میں نے بتایا اور آخر میں ہم نے رننگ اینڈ ڈی بگنگ آف دی کوڈ یعنی جو وی ایس کوڈ کے اندر رن اور ڈی بگ پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ڈی بگنگ کیس طرح کرتے ہیں رن کیس طرح کرتے ہیں ساری چیزیں میں نے اس میں سکھائی ہیں تو اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہے جو ان کو شروع کی ویڈیوز کو دیکھ لے گا وہ بہت ہی زیادہ ایک سٹرانگ بیس کی ساتھ انشاءاللہ چلے گا اس کے بعد پھر میں نے پائیتھن کی جو بیسکس ہیں یعنی کہ پائیتھن کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس میں اس کی ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں ایٹس ایکٹر اس طرح کی چیزیں اور آہستہ آہستہ پھر ہم آگے چلتے لی جائیں گے آج ہم بات کریں گے پائیتھن کی سلائسنگ سٹرنگ کی یعنی سلائسنگ سٹرنگ پائیتھن کریں گے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ویجل سٹوڈی کوڈ کے پر چلے جاتے ہیں اور ویجل سٹوڈی کوڈ کے پر جا کے ہم سب سے پہلے ایک فائل کریٹ کرتے ہیں جس کا نام میں رکھتا ہوں 3.3 سلائسنگ سٹرنگز ان پائیتھن اور پھر میں آخر میں لکھوں گا ڈاٹ پی وائی جو کہ پائیتھن کی ایکسٹینشن ہے جیسے میں اس در کلک کروں گا تو دیکھئے یہاں پہ میرے پاس پائیتھن کی یہ فائل کھل چکی ہے تو میں اپنی نارمل وینڈو پہ واپس آتا ہوں اور یہاں پر اس کو میں اس ایکسپلور کو ہائٹ کر دیتا تاکہ ہم سارے ورک سامنے کر سکیں تو سلائسنگ بیسیکلی کی ہے سلائسنگ دوسرے لفظوں میں ایڈریس پہلے ہم کیا کریں گے آپ کو ایڈریسنگ بتائیں گے یعنی انڈیکسنگ بتائیں گے انڈیکسنگ یعنی کسی بھی آئیٹم کو انڈیکس کے ذریعے کس طریقے سے ایکسس کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کسی انڈیکس کے ذریعے کسی آئیٹم کو کس طریقے سے ایکسس کیا جاتا ہے اور ساتھ میں پھر ہم انشاءاللہ ان کو جہاں جہاں پہ ہمیں جتنی ضرورت پڑے گی اتنی چیز کو ہم کو سلائس کر کے دکھائیں گے اب وہ کیا کیا چیز ہیں بیسیکلی سلائس سے چھوٹی سی مرادی ہے تو میں یہاں پہ ساتھ سے پہلے کام کرتا ہوں میں گریٹنگ لکھتا ہوں میں نے گریٹنگ لکھی اور اس کے اندر میں نے لکھ دیتا ہوں ہیلو ورلڈ ٹھیک ہے اب میں نے ہیلو ورلڈ ایک گریٹنگ لکھی اور لکھنے کے بعد میں اس کو ایک کام کرتا ہوں اس کو میں نیچے لکھ دیتا ہوں کنٹرول ایس کیا اور میں اس کو نیچے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی انڈیکسنگ تھوڑی سی کر کے سکھاؤں کرنا بتاؤں یعنی کہ اگر میں یہاں پر اس کی انڈیکسنگ کروں انڈیکسنگ یعنی بیسیکل انڈیکسنگ ایڈریس ہوتا ہے تو میں ایڈریس کروں اگر اس کو یہ پر انڈیکس کی لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے انڈیکس لکھتا ہوں اور انڈیکس میں جو ایچ ہے ہمارا یعنی اگر ہم اوپر اس کو تھوڑا سے لے کر جائیں گے تو ایچ کے جو ایڈریس وہ زیرو ہے کیونکہ پائیتن میں یاد رکھی گا انڈیکسنگ ہمیشہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو اس چیز پر فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہے کوئی بھی ایڈریس کوئی بھی انڈیکس یا کوئی بھی آئیٹم جو ہوگا پائیتن کے اندر وہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا تو اس بات کو اپنے ذہن میں لکھنا ہے زیرو وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن اور یہ ہوگی ٹین تو یہاں پر میں نے اس طریقے سے ہیلو ورلڈ کی انڈیکسیں آپ کو دکھا دیئے کہ کس طریقے سے پائیتن میں بیک اینڈ کے اوپر اس کی ایڈریسنگ ہوئی ہوتی ہے لیٹ سے میں کچھ کام کرتا ہوں آپ کو اور یہاں پر میں نے کہتا ہوں سب سے پہلے کام کرو پرنٹ کر دو پرنٹ کر دو کسی اس کو گریٹنگ کو پرنٹ کر دو تو میں نے جیسے جی لکھا تو اس نے مجھے آپشن دے دی تو یہاں پر میں گریٹنگ کے ہو گیا میں اس کو کوپی لائن ڈاؤن کرتا ہوں کوپی لائن ڈاؤن کرنے کا میں آپ کو مختلف طریقے بتائیں ہیں کہ آپ لیفٹ شیفٹ پلس لیفٹ آلٹر پلس ڈاؤن کی دبائیں گے تو یہ نیچے کوپی لائن ڈاؤن ہو جائے گی اب میں آپ کو اس میں سلائسنگ کرنا سکھاتا ہوں سلائسنگ بسی کے لیے کس طریقے سے کی جاتی ہے لیٹ سے میں چاہتا ہوں سلائسنگ کرنے لیٹ سے میں پوچھتا ہوں بھی زیرو پر بتاؤ مجھے کون ہے تو کنٹرل ایس کیا اور میں نے اس کو جیسے اس پروگرام کو چلایا تو یہاں پر دیکھیں اس نے مجھے بتا دی ایچ ہے ایچ کیسے ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید بڑھا کر تو تاکہ کلیر نظر آئے یہ دیکھئے زیرو کے نیچے کیا موجود ہے ایچ تو ایچ کے انڈیکسنگ کیا ہو گیا اس کے ایڈریس کیا ہو گیا زیرو ہو گیا ایچ کے ایڈریس زیرو ہے اس نے میں نے کہا جب زیرو کا ایڈریس مجھے بتاؤ تو اس نے مجھے ایچ بتا دی یہاں پر نیچے میں اس کو تھوڑا سا مزید بڑھا کر لیتا ہوں میں یہاں پر سیٹنگز پر جاتا ہوں سیٹنگز پر جانے کے بعد میں یوزر سیٹنگز پر جاتا ہوں اور یہاں پر ہی جو ٹوٹی ٹو ہے اس کو میں ٹوٹی فور کر دیتا ہوں کنٹرل ایس کیا اور یہ دیکھیں سائز تھوڑا سا بڑھا ہو چکا ہے اور میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں کلوز اس کو بھی میں کر دیتا ہوں کلوز تو یہاں سے آپ کو زیادہ کلے نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میں نے اس کو کہا کی بتاؤ کہ زیرو انڈیکس پر کون موجود ہے تو اس نے پائیتھن نے کیا کیا اس کی ایڈریسنگ دیکھی ایڈریسنگ میں دیکھا پائیتھن نے اس کو زیرو سے شروع کیا تو اس نے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے یہ پائیتھن نے کیا کیا Ctrl Z یہ کیا ہو گیا آہاا آم سوری یہ میں نے یہ لیجئے تو اس نے کیا کیا اس کو منگے یہ دیکھئے یعنی کہ اپنے ہمٹاً دائی کو دوبآہا اور شفٹ کو میں نے آگہ اور پرس گیا اس نے اید کی ساتھ زیرو پہ tripچگہ یہ بتایا کہ ڈٹ کے ادرس موجودا ہے ایڈ لے المس موجود لے ایڈ لے ایڈ لے موجود ایڈ.... سیکنڈ لے والا میری ، ڈ mRNA موجود ہے و گیوئی۔ مجھے پھر یہ جو سپیس ہے یہ 5 کے اوپر موجود ہے اور پھر اس طریقے سے تو بسیکلی اس طریقے سے انڈیکسیں چل رہی ہوتا ہے تو جیسے میں نے پائتن سے کہا کہ جلدی سے مجھے بتاؤ زیرہ پر کون موجود ہے تو اس نے مجھے فوراں ٹھک سے کر کے بتا دی کہ ایش موجود ہے ٹھیک ہے اب میں ایک اور کام کرتا ہوں ایک اور کام کرتا ہوں میں کہتا ہوں ذرہ چلو ٹھیک مجھے بتاؤ چھٹے نمبر پر کون ہے تو کنٹرول ایس کروں گا اور چھٹے نمبر پر مجھے وہ ان موجود ہے چلو جی چیک کرتے ہیں ڈبلیو کے اوپر کیا موجود ہے یہ دیکھئے بھئی ڈبلیو کے اوپر ہمارے پاس سکس موجود ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے کرتے ہیں یہ دیکھئے سکس ڈبلیو پر ہمارے پاس سکس موجود ہے آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے تو اس نے مجھے فوراں ٹھک سے کر کے بتا دیا کہ بھئی ڈبلیو جو ہے وہ سکس انڈیکس پر ہے یعنی سکس انڈیکس کے اوپر کون موجود ہے وہ ڈبلیو موجود ہے اچھا ٹھیک ہے میں آگے ج تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے اور مجھے بتاؤ ٹینتھ انڈیکس پہ کون موجود ہے یہاں پہ میں نے ٹینتھ لکھا ہے کنٹرول ایس کیا اب میں اس پروگرام کو چلاؤں گا وہ مجھے ڈی دے دے گا فوراں سے یہ دیکھیں اس نے مجھے آخر میں ڈی دے دیا تو اب دیکھیں گے کیسے دیکھیں زیرو یہاں پہ ہم اس کو کپل اس طریقے سے کرتے ہیں زیرو ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن اور یہ آگے ٹین تو یہ بیسیکلی ڈی جو ہے یہ ٹین کے اوپر موجود ہے اس طریقے سے یہ آپ پہ اگر میں آ کر کے دکھاؤں تو ڈی اس طریقے سے ٹین کے انڈیکس پر موجود ہے تو اب میں تھوڑا سا مزید آگے کی طرف جاتا ہوں میں کہتا ہوں یا چلو ایک کام کرو مجھے ایک اور چیز پرینٹ کر کے دکھا دو یہ لاسٹ پرینٹ کرواتا ہے ہمیں سے میں کہتا ہوں مجھے بتاؤں ٹری پہ کون موجود ہے ہے پہ الی ڈی ایسے دیکھوں گا تو سکھری پھرینٹک موجود ہے ٹریہ کل یہ موجود ہے تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے ال ہے ٹریہر ڈال موجود ہے ٹریہ ڈیڈیکس کو میں نے کہتا ہوں اس نے اس 가까que کے لگتاہ اسے Karma ٹھیک ہے ، بہم پہ؟ یہ ہے انڈیکسنگ کرنا اب انڈیکسنگ تھوڑی سی مزید کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں لوگ کہ میں اس کو نیچے کوپی لے جاتا ہوں اور میں اس کے اندر ایک کولن لگ دیتا ہوں اس طریقے سے کولن کا مطلب کیا ہے اس کولن کا مطلب میں آپ کو سمجھائنے کے لیے کہ آپ کو کومنٹ پاس کرتا ہوں آ کے آپ کو سمجھ میں آجے تو ہم اس طریقے سے کولن ہوتا ہے جب سلائسنگ کر رہے تھے تو میں آپ اس طریقے سے بریکٹ لگاتا ہوں اور پہلا جو میں بتاتا ہوں یہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ بتاتا ہوں یہ میں نے لکھ دیا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ سٹارٹنگ نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد کولن آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے اینڈ پوائنٹ یا پھر لیمٹ یا اس کے لیمٹ کا دیتے ہیں لیمٹ کہاں تک جائے گی تو اس طریقے سے ہوتا ہے اس کے پیچھے کولن کے پیچھے جو میں نے آپ کو یہ چیزیں لکھ کے بتائیے وہ اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا جو کولن سے پہلے جو element دیں گے یا number دیں گے index دیں گے وہ ہمیں بتائے گا ہمارا starting point ہے اور جو کولن کے بعد دیں گے وہ ہماری limit بتائے گا کہ اس limit سے نیچے نیچے ہم نے رہنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اب دیکھیں میں نے آپ اس starting point نہیں mention کیا تو یہ by default بالکل شروع سے start کرے گا اور میں نے end point یہ limit نہیں دیئے تو اس لئے وہ بالکل انڈ تک جائے گا تو جلد سے try کر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں وہ پورے کا پورا hello world مجھے print کر کے دے دے گا یہ دیکھیں اس نے مجھے پورے کا پورا hello world print کر کے دے دیا ہے اب میں کیا کروں گا اب میں اس کے انتے تھوڑی چینجنگ کرنا شروع کرتا ہوں میں اس کو ایزیٹس copy کرتا ہوں control c اور یہاں پہ میں اس کو کہا دیتا ہوں control v اب میں اس کہتا ہوں یارے کام کرو two سے start کرو میں نے limit نہیں دی آخر میں میں نے صرف یہ کہا کہ starting point two سے two سے یعنی second index سے start کرو تو second index سے میں جیسے start کروں گا تو میں نے یہاں پہ کہتے ہیں اس نے دیکھیں h e کو شروع میں چھوڑ دیا کیوں h e کو کیوں کیونکہ میں نے اس کو کہا دے two index second index سے شروع کرو تو چلا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھئے ہم نے کہا کہ zero سے نہیں start کرنا ہے one سے نہیں start کرنا ہے آپ نے start کرنا ہے کہاں سے two سے start کرنا ہے تو وہ یہاں سے شروع کر دیگا two three four five سیکشیوں کہ میں نے لیمٹ نہیں دی آخر میں تو وہ آخر تک لے جائے گا اس کو یہاں تک تو اس نے بلکل اسی طریقے سے ڈبل ایل او پھر ورڈ لکھا ہوئے دیکھو ڈبل ایل او ورڈ لکھا ہوئے تو اس طریقے سے انڈیکس جنگ واری ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے میں ایک اور کام کرتا ہوں میں اینڈ پوائنٹ دے یعنی لیمٹ دے دیتا ہوں یاد رکھیں کہ جو لیمٹ ہوتی ہے اگر ہم لیمٹ کی بات کریں گے تو میں لیمٹ کے آگے ایک اور بات لگ دوں لیمٹ سے ایک نمبر کم رہتا ہے یعنی کہ اگر میں تیند کی لیمٹ دوں گا لیمٹ یز ای کسٹو ٹین اگر میں دیتا ہوں اگر میں تیند کی لیمٹ دیتا ہوں اس طریقے سے تو وہ کہاں پہ جا کے رکے گا وہ نائنٹھ انڈیکس پہ جا کے رکے گا تو یہاں پر لگ دیتا ہوں نائنٹھ انڈیکس ٹھیک ہے جی تو جب میں limit 10 کی دوں گا تو 9th index پہ جا کے کیا ہو جائے گا stop کر جائے گا stops at limit 10 stops at 9th index ٹھیک ہے جی تو اگر میں اس طریقے سے کروں گا یہ آپ کو بھی زیادہ آسان اور کھلی لفظوں میں نے آپ پہ بات بتا دی ہے کہ limit is equal to 10 اگر میں کرتا ہوں تو وہ کہاں پہ stop کرے گا at 9th index یعنی 9th index پہ start کرے گا وہ بھی آپ کو سمجھ جائیں گے let's say میں آپ پہ لکھتا ہوں 10 ٹھیک ہے یعنی میں نے limit 10 کر دی اب وہ 9th index پہ جا کے رکھے گا کیسے رکھے گا چلا کے دیکھتے ہیں اس program کو یہ جیسے میں نے چلایا تو یہ دیکھی یہ d's نے شونی کی یہ l تک رکھ گیا کیونکہ میں نے شروع میں اس کا start point نہیں لکھتا اس نے by default بالکل 0 سے start کیا اور میں نے limit اس کو 10 کی دیتی that's why وہ ایک number کم یعنی 9th پہ جا کے رکھ جائے گا اگر میں 9 کے limit دوں گا تو 8 پہ رکھ جائے گا 8 کے limit دوں گا 7 پہ جا کے رکھ جائے گا بالکل اس طریقے سے میں نے 10th کی limit دی تو وہ 9 پہ جا کے رکھا اب دیکھتے ہیں اس نے hello world آگے ڈی شو نہیں ہوا اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ show کیا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 9 تک ہے کیونکہ میں 10 کی limit دے چکا تھا 10 کی میں نے limit دی تو 10 سے ایک number کم یعنی 9 پہ جا کے رکھ جائے گا تو یہ دیکھئے اس نے 9 تک لے کر گیا اور یہ hello world لکھا ہے اس طریقے سے بالکل اس نے دیکھی یہ result ہو جس نے hello world کر کے لکھے دیا ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں میں پورے کو پورا لکھوں میں start سے اور آخر تک پورا لکھوں تو میں اس کو copy line down کرتا ہوں اور میں کرتا ہوں 0 سے start کرو اور 11 تک جاؤ کیوں 11 تک جاؤ وجہ کے 11 آپ تو کہیں گے صرف 10th index ہے اس پر index کی length ہے وہ صرف 10 ہے تو آپ یہ 11 پہ کیسے جا رہے ہیں اگر میں 11 کے limit دوں گا وہ کس پہ جا کے رکے گا یہ نہیں کہہ کہ یہاں پہ میں 10 کے limit دی تھی وہ 9 پہ جا کے رکے گا اب میں 11 کے limit دوں گا تو وہ کھاں پہ جا کے رکے گا وہ جا کے رکے گا بالکل 10 کے اوپر تو میں نے اس دیکھ اس دیکھے گی مجھے پورے کا پورا hello world print کر کے دے دے گا control s اب میں اس کو جیسے چلایا یہ دیکھیں اس نے مجھے پورا چلا کے دے دیا hello world ٹھیک ہے جی اس نے مجھے پورے کا پورا hello world لکھ کے دے دیا تو یہ بسیکلی میں slicing کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں ایک اور copy line down کرتا ہوں copy line down کرنے کے بعد میں کہتا ہوں یارے کام کرو فور سے سٹارٹ کرو اور limit جو ہے میں 8 کی دیتا ہوں تو وہ 7 پہ جا کے رک جائے گا تو control s کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں جیسے میں اس پروگرام کو چلاوں گا تو دیکھیں یہاں پہ او آخر میں او سے شروع ہوا اور او تک ختم ہوا کیوں چلا یہاں پہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس دیکھے سے یہاں پہ کیا تو میں نے اس کو کہا فور سے سٹارٹ کرو تو فور سے سٹارٹ کیا اور 8 کی میں نے limit جی تو 7 پہ جا کے رکے گا ایک دو تین یہ ساتھ پہ رکا تو exactly نیچے جو یہاں پہ او سپیس ڈبلی او لکھا ہوا ہے پلکل وہی چیز ہمیں یہاں پہ ریزلٹ میں ملی تو یہ بیسکلی میں slicing کر رہا تھا تو slicing ہم اس طریقے سے کرتے ہیں یہ تھا یہ جو طریقہ تھا یہ کیا تھا یہ سارے کا سارا جو میں نے بھی آپ کو طریقہ بتایا ہے یہ میں آپ کو سارے کا سارا طریقہ جو میں نے بتایا ہے اس کو میں آپ کومنٹ میں mention کر دیتا ہوں یہ سارے کا سارا طریقہ جو ہے index to item یعنی کہ میں نے index اس میں mention کیا اس نے وہ مجھے item تک لے کر چلے گیا یعنی کہ میں نے index zero show کیا وہ مجھے item پہ کس پہ لے کے چلے گیا وہ مجھے و پہ لے کے چلے گیا پھر میں نے اس کو یہ آخر میں نے index میں نے 4 colon 8 دیا تو اس نے مجھے یہ چیز mention کر دی نہیں item کے اوپر لے کے چلے گیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں item سے index کی طرح جاؤ ٹھیک ہے جی یعنی کہ میں اس line کو copy کرو یہاں پر exactly same copy کرو control c کا کہ یہاں پہ میں mention کرتا ہوں control v اور میں جیسے یہاں پہ mention کرتا ہوں تو اب میں index to item اب میں item to index کا دیتا ہوں item to index ٹھیک ہے جی item to index میں نے کر دیا وہ کس طریقے سے ہوگا اس کا طریقہ بہت ہی زیادہ simple اور سادہ سا ہے اور آسان سا طریقہ ہے اس کے لئے ہم ایک method استعمال کرتے ہیں اس method کا نام ہے index method ٹھیک ہے جی یہاں میں کومہ لکھے بتا دیتا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں index اس طریقے سے لکھا اور آگے ہمیں اس طریقے سے دو اس کے close and open and close parentheses دینے پڑتے ہیں تو میں نے small brackets دے دی اس کے سامنے اور یہ مجھے یہ میں نے method شو کر دیا اب اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں let's say let's say میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ میرے پار greeting تھی اس greeting کے اندر میں نے indexing کرنا ہے ٹھیک ہے indexing تو چونکہ میں index to item جا رہا تھا اب item to index جاؤں گا تو میں دیکھوں گا dot dot مجھے کیا بتائے گا اس کی index میں نے i لکھا یہاں پہ اپشن میرے پاس i آ چکے تو i index لکھا اور یہاں پہ bracket لگاؤں گا bracket کے اندر میں single quote میں پہ لگ w چلو جی مجھے w index بتاؤ ٹھیک ہے میں نے پوچھا اس سے جیسے پروگرام six index کے اوپر موجود ہے w پوچھا پہلے میں index بتا رہا تھا وہ مجھے بتا رہا ہے index و موجود ہے اب میں نے و بتا پوچھا اور اس جگہ پر موجود ہے اسی طریقے سے میں ایک اور کام کرتا ہوں میں اس کو copy line down کرتا اور میں اس کی جگہ لگ ایچ ہوں اس کو copy line down کرتا اور اس کو بھی copy down کنٹرول c کر کے آپ بار ور روپہ جانا نہ پڑے تو کنٹرول s یہاں پہ میں نے کیا اور میں نے کہا اب ایک کام کرو مجھے index بتا دو کس کا مجھے e l کا بتا دو ٹھیک e l کا بتا دو تو سٹارٹ ہو رہے وہاں کا index دے گا تو چلا کے دیکھتے اس کو میں نے جیسے چلایا تو اس نے بتا دی one index موجود کیونکہ e جو ہے یہ دیکھیں one index کے پر موجود ہے تو ہمیں دوبارہ اوپر نہ جانا پڑے c اور یہاں پہ میں کنٹرول v کا دیتا ہوں یہ دیکھیں e جو ہے کس کے اوپر موجود ہے e جو ہے one کے اوپر موجود ہے تو کیونکہ میں نے e l پوچھا تھا تو جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا اس کا index بتا دے گا کہ اس index start ہو رہا ہے اچھا ٹھیک مان لیتے اس کے بعد میں کہتا l d یعنی آخر میں l اور d موجود ہے تو میں اس کو copy line ڈاؤن کرتا ہوں l d بتاؤ مجھے ٹھیک ہے ل d میں لے دیا لے جائے 9th index پہ لے جائے گا کنٹرول s یہ دیکھیں لے 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 l جو موجود ہے 9th index کے اوپر باقی اس کے آگے والے index کو لینے دینے تو صرف starting index بتا رہا ہوتا ہے clear ہوگی میری بات تو یہ بیسیکلی میں نے آپ کو item to index کرنا سکھا ہے item to address اس کو دوسرے لفظوں میں سکھتے item to address اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ چیزیں کر کے دکھاتا ہوں اگر مزید اس کے اندر options ہیں تو فی الحال slicing کے اندر اتنے options موجود ہیں لیکن اگر slicing کا ایک topic جو ہے کافی زیادہ detail topic ہے جب list میں آگے slicing مزید آتی ہے تو list میں آپ کو پڑھا نہیں رہا میں تو صرف آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہوں سٹرنگ پلائلسٹ کو ایکسس کر لیجئے پایتھن پایتھن میں zero two ماسٹر ہو جائیں میں zero two hero نہیں کہوں گا کیونکہ سارے میں ایڈوانس پایتھن سیکھیں گے پایتھن سیکھیں گے آٹومیشن لرننگ دیپ لرننگ سارے سارے چیزیں آرام سے سیکھیں گے ٹھیک آرٹیفشل انٹیلیجنس بھی اور پھر اس کے بعد ہم پروجیکٹس بنائیں گے اور پروجیکٹس میں اپلیکیشن چھوٹی موٹی اپلیکیشن بنائیں گے تاکہ آپ کے لئے مزید آسانی ہو تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی السلام علیکم